قدرت نے سبزیوں میں بہت سے فائدے دیئے ہیں مولی بھی ان میں سے ایک ہے مولی ایک ہیلڈی ویجیٹیبل ہے مولی کے کھانے سے ہمیں بہت سارے فائدے ملتے ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مولی ایک ہیلڈی ویجیٹیبل ہے اس میں تقریباً پانچ گرام فائبر ہوتا ہے جو کہ آپ کی کوسٹیپیشن میں ہارٹ کی بیماری میں بہت فائدے مند ہے وزن کم کرنے میں کولیسٹول کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اس میں فالک ایسٹ بہت وافر مقدار میں پایا جاتا ہے وائٹیمن سی کیلشیم میگنیشیم پوٹیشیم اس میں پایا جاتا ہے غرض یہ کہ مولی کے بے انتہا فائدے ہیں آپ اس کو سیلات کے طور پر سبزی بنا کر اور پراتھے بنا کر استعمال کر سکتے ہیں مولی کھانے سے گیسٹک پرابلم ختم ہوتی ہے وائٹیمن سی اس میں بہت پایا جاتا ہے تو خاصی نزلہ ذکان میں بھی یہ فائدہ دیتی ہے ایسیڈیٹی کو ختم کرتا ہے حاسمے کے لئے بہت اچھا ہے بلڈ پریشر کم کرتا ہے آپ کی ایمیونیٹی کو بھی بڑھاتا ہے مولی آپ کے اسکن کے لئے بھی بہت اچھی ہے سردیوں میں ڈرائنس ہو جاتی ہے تو اس کے کھانے سے ڈرائنس ختم ہوتی ہے کیل محسس ہونے سے روکتی ہے ہیر فال کے لئے بھی بہت اچھی ہے ٹرینڈ اف کو ختم کرتی ہے نہ صرف مولی بلکہ اس کے پتوں کو بھی کھانا چاہیے مولی کے پتوں کی بجیہ بنا کر کھانے سے پتے میں پتری بننے کا عمل رک جاتا ہے مولی ایک زبردست وائٹننگ ایجنٹ ہے آپ اس سے ایک کریم بھی تیار کر سکتے ہیں جو آپ کے سکن کے لئے بہت اچھی ہے سب سے پہلے آپ مولی کے بیجو کو اچھے طریقے سے پیس کر پاؤڈر بنا لیجئے اچھے طریقے سے آپ کو پیسنا ہے اس کے بعد آپ تین سے چار بڑے چمچے ویزلین کے لیے لیں اور اس میں یہ پاؤڈر مکس کر لیجئے اچھے طریقے سے آپ کو مکس کرنا ہے یہ زبردست سی وائٹننگ کریم تیار ہو جائے گی جو کہ سردیوں کے لئے بہترین ہے امید ہے مولی کے فائدے جان کے آپ ضرور حیران ہوئے ہوں گے تو سردیوں میں مولی کا استعمال ضرور کیجئے اور اس سے فائدہ اٹھائیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ